اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ فائف ہے لفظوں کی جستجو میں سب کچھ گوا دیا وہ چل دیا میں ترز ادہ ڈھونڈتا رہا اسکول میں آخری دن اس موضوع پر مضمون تو سب نے بہت لکھے تھے لیکن اس دن کی حقیقی جذبات مختلف تھے ایسے انکہے سے احساسات جن کو لفظوں کی اوڑنی پہنائی ہی نہیں جا سکتی دس سے زائد سالوں کے سنگت چھوٹنے والی تھی روز بور کرنے والی دہلیز آج روٹنے والی تھی عجیب سپے چینی میٹھی میٹھی سی کسک اور بہت خوشنا کرنے والی خوشی سب کے چہروں اور رویوں سے جھلک رہی تھی رنگین کپڑوں میں ماسوم بچیاں نننی پریاں لگ رہی تھی ان کے چہروں پر کچھ کر لینے کا عظم نمائی تھا لڑکوں کو بھاری ہوتی آوازیں سماتوں کو بوجھ نہیں لگ رہی تھی اسات ازہ کے لیے یہ نسل ان کے ہاتھ سے لگائی فصل تھی جو پک کر آج سامنے تیار کھڑی تھی سب کے بازوں پر اسکول یونی فارم پڑا ہوا تھا ایک دوسرے سے آٹوگراف لینے کی چکر میں یہاں وہاں گہمہ گہمی سی تاری تھی پاکیزہ مجھے آٹوگراف دو آفتاپ نے اپنی صفیش شٹ اس کے سامنے بھیلا دی پاکیزہ نے کینا تو تو اس نظروں سے اس سے گھورا اس دن کے بعد پاکیزہ نے مو پھیرا تھا نہ مو پھیرنے کی نوبت آئی تھی کیونکہ آفتاپ ڈر کے مارے پیچھے آیا ہی نہیں تھا لیکن آج پھر وہ اس کے سامنے اپنی قسمت کو آزمانے کھڑا تھا نہیں دینا پاکیزہ نے انکار کر کے مو موڑ لیا سوچ لو آفتاپ پہلی دفعہ اسے اس کے انداز میں چیلنج کر رہا تھا سوچ لیا چیلنج غلط لڑکی کو کیا گیا تھا پاکیزہ نے اس کے ساتھ سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں آ گیا یہی رکھو آفتاپ کی سرکھ ہوتی آنکھوں کا ضبط اپنی آخری حد کو چھو رہا تھا پاکیزہ نے سوالیاں نظروں سے اس کی جورت کو دیکھا بس پلک جھپکنے کی دیر تھی آفتاپ نے اپنے ہاتھ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک دوائی کی شیشی نکالی اور ساری گولیا فلفوز نکل گیا پاکیزہ ششدہ سے کھڑی رہ گئی اگلے کچھ پل میں جیسے پاکیزہ بے ہوشی سے جاگی ہو آفتاپ اس کے راستے سے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں ضبط تھا اور چہرے پہ عجیب سی تمانیت پاکیزہ کا دماغ جیسے کسی نے پھر کی پر رکھ کر الٹا گھما دیا ہو اس نے سر فیرے کو بازو سے تھاما اور واشروم کی طرف گھزیٹنے لگی چلو میرے ساتھ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا گیا سنگھ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے آفتاپ کو جھکایا الٹی کرو وہ ہس پڑا پاکیزہ چڑسی گئی میں نے کہا ہے کہ الٹی کرو دات نکالنے کی کوئی بات نہیں ایسے بھلا کیسے وومٹ آتی ہے وہ سچ ہی کہہ رہا تھا پھر کیسے آتی ہے پاکیزہ نے اس سے جواباً سوال پوچھا اس کا دل کپ کپا رہا تھا جانے آج کون سا تماشا بنانے والا ہے وومٹ آ جائے گی پہلے تم مجھے آٹوگراف دو پھر اس نے اپنی شرٹ آگے کر دی اس کے لہجے میں یقین تھا یقین تو سب کچھ کر سکتا ہے اس یقین نے پاکیزہ کو تز بزب میں ڈال دیا وہ سوچ میں پڑ گئی اگر تمہیں آٹوگراف نہیں دینا تو چلو ہال میں چلتے ہیں یہاں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ آفتاپ اسے بلیک میل کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی قد پتلی کی دور آفتاپ کے ہاتھ میں آگئی تھی اگر میں آٹوگراف دوں گی تو تم یہی میرے سامنے وومٹ کرو گے وعدہ کرو پاکیزہ بلیک میل ہو رہی تھی پہلی دفعہ وہ اس سے پیمان لے رہی تھی ہاں کروں گا آفتاپ نے حامی بھر لی پاکیزہ نے اس کی بازو پر رکھی اس کی شرٹ پر اپنے دستخط کیا اور اوپر لکھا کیچ در ٹائم اور ٹائم ویل کیچیو آفتاپ کے سرک چہرے پر خوشی سرکی بن کر جہرکنے لگی خوشی خوبصورت انسان کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے پاکیزہ پر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ انکشاف ہوا وومٹ کرو اب اس نے واپس اپنا مطالبہ آفتاپ کے سامنے رکھا آفتاپ نے پانی کے کل کولر سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور جیب سے ایک پڑیا نکال کر پانی میں ڈال کر گھول لی پاکیزہ حیرہ سے اسے دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے نمک ہے نمک والا پانی پینے سے کہہ ہو جاتی ہے آفتاپ نے اس کی حیرت سے والا ابو اسے نظریں چوراتے ہوئے کہا پاکیزہ یہ کہتی ہوئی دور کھڑی ہو گئی آفتاپ واقعی تھوڑی دیر میں کہہ کر رہا تھا غیر متوقع طور پر وہ وہی کھڑی تھی بعد میں اس کے ساتھ ہی ہال میں چلی گئی اس دن پاکیزہ کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا اسا تزاک کی طرف سے اسے بہت سا پیار ملا تھا پرنسپل نے اپنی بہت ساری امیدوں کو اس سے وابستہ کیا اس کی آنکھوں میں زندگی کو ایک مقصد کی طرح واضح کر دیا گیا اور اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اتنی بڑی دنیا میں اپنی چھوٹی سی پہچان ضرور بنائے گی کچھ تو ایسا لازمی کرے گی کہ اس کا نام کہی لیا جائے تو سو میں سے بیس لوگ اس سے پہلے سے جانتے ہوں اسکول کی چار دیواری کو چھوڑنا اس کے لیے تھوڑا نہیں بہت مشکل تھا اس نے گردن موڑ کر لڑکوں میں بیٹھے اس وجی لڑکے کو دیکھا میٹھی میٹھی سی کسک میں ایک بے نام سی خلش شامل ہو گئی تھی ایسی خلش جس نے شاید اب کبھی نہیں مٹنا تھا وہ شخص کو شاید آخری بار دیکھ رہی تھی جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا وعدوں کی دور تھمانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ ڈھلی کبھی نہیں تھی لیکن آج پر تو رہی تھی آج اسے احساس ہو رہا تھا جو جل نہیں سکتے وہ پگھل سکتے ہیں تیرے در پہ ہی میرا سر جھکے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے سب سے کر دے جو بے نیاز مجھے اس انا کی تلاش ہے میں چاہتی ہوں میرے سامنے ایک بڑا سا آسمان ہو اور اس پہ میرے نام کا چاند چمکے صرف میرے نام کا چاند وہ تسکین فپو کے ساتھ آج پہلی مرتبہ چھت پر واک کر رہی تھی یہ شرف بھی شاید دسوی کے نتیجے کے وجہ سے ملا تھا وہ اس معصوم سی لڑکی کی معصوم سی خواہش پر مسکرہ دی زندگی میں رہنمائی کرنے والا ستارہ نہیں ملتا اور اس پہگل کو پورا کا پورا چاند چاہیے تمہیں نہیں لگتا تمہاری خواہش بہت چھوٹی ہے کچھ بڑا مانگو اس نے چھیڑا فپو آسمان سے مراد یہ دور تک پھیلا ہوا نیلہ سفیز سایا نہیں ہے آسمان سے مراد مجھے بلند میار اور وسی حدف چاہیے ایک ایسا میدان جس میں میرا ایکسپوزر منفرد اور مختلف لوگوں کے سامنے ہو میں ان کے سامنے خود کو منوا سکوں اسکول تک بات ٹھیک تھی میں نے ایک نارمل سے اسکول میں پڑھ لیا لیکن مجھے کسی بھی عام سے کالج میں داخلہ نہیں لینا مجھے سب سے میاری اور مشہور کالج چاہیے جس کا تعلیمی میدان میرے جھنڈوں کو اپنے سینے پہ گاڑ سکے جس کے پرنسپل کے دفتر میں میری ہم نسابی سرگرمیوں کی کامیابیا شیلڈ کی صورت میں بطور سنت پڑی ہو میں اپنے آپ کو سوارنا چاہتی ہوں نکھارنا چاہتی ہوں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس اتنی بڑی دنیا میں میں بھی ہوں اس کی گہری ذہین آنکھوں میں دنیا کو تسخیر کرنے کی خواہش لہروں کی طرح سرمست دکھائی دی تسکین اسی سرمستی کے ٹرانس میں قید ہو گئی اللہ تمہیں کامیاب کرے تمہاری ساری خواہش پوری ہو جائے آمین ویسے ایک بات بتاؤ نکھر کر سور کر کیا کروگی اس نے اس کی نمکین سی رنگت میں چمکتے ہوئے سرشاری کے ذائقے کو ہوا کے دوش پر محسوس کر کے سوال پوچھا پتا ہے بپو میری سوچ تھوڑی مختلف ہے میں سوچتی ہوں اگر ایک انسان ابھی کسی ایک حال میں ہے اور دو سال بعد بھی وہ اسی حال میں رہتا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ بدبودار پانی ہے ٹھہر جو گیا ہے ایسا پانی جسے پینا تو دور کی بعد اس کو سونگنا بھی نہیں جا سکتا میں کھڑی نہیں ہونا چاہتی میں رکنا بھی نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ آج اگر میں اس حال میں ہوں تو دو سال بعد اس سے بہتر حالت میں رہوں مجھے اس مقولے سے مکمل اتفاق ہے کہ اگر کوئی غریب پیدا ہوا ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے لیکن اگر وہ غریب ہی مرتا ہے تو یہ ضرور اس کی غلطی ہے غربت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے خواہش کے اظہار کیلئے لفظ کا نہ ہونا بھی غربت ہے کسی کو مشکل میں دیکھ کر بھی اس کی مدد نہ کر سکنا بھی غربت ہے مشکل حالات میں شطر مرک کی طرح ریت میں سر دبا لینا بھی سب سے بڑی غربت ہے میں زندگی میں کسی بھی طرح سے غریب نہیں رہنا چاہتی میرا اپنا ایک نام ہو میری پہچان ہو میرے پاس کسی بھی دوسرے کو دینے کیلئے کچھ تو ہو وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آواز کی کھنکی کو ہوا کی ارتیاج کے چھونے سے محسوس کیا جا سکتا تھا کوئی انسان کچھ بھی کر لے دنیا میں لیکن یہ مٹی سے بنا پتلا آخر مٹی میں مل جاتا ہے تم نام بناو یا نہ بناو ملنا تو مٹی میں ہی ہے پھر کیا فائدہ زندگی کی تنابی اپنی مرضی سے کھیچنے کی تسکین فپو کا سوال اپنی جگہ ٹھیک تھا فپو ذرا آسمان کو غور سے دیکھیں وہ ان کے ساتھ چلتی ان کے سامنے آگر کھڑی ہو گئی یہ اتنا بڑا آسمان ہے وہ دیکھیں وہاں تک اس نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور یہ دیکھیں اس طرف بھی کتنا بڑا ہے وہ وہاں تک تاحد نگاہ پھیلے مغرب کی طرف پھیلے آسمان کی طرف اس نے اپنے ساتھ تسکین کی نظرے بھی دوڑائی اس اتنے بڑے آسمان میں میرے اللہ جی کی اتنی زیادہ مخلوق رہتی ہے اتنے دھیر سارے انسان روز ہزاروں جی اٹھتے ہیں اور روز ہزاروں مر جاتے ہیں جو عام انسان ہوتے ہیں نہ ان کے جینے کی کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ ان کے مرنے کی خبر ہوتی ہے لیکن وہ انسان جو اس دنیا میں اپنے ہونے کا ثبوت اپنی زندگی میں دے جاتے ہیں لوگ ان کی زندگی میں بھی ان کا تاقب کرتے ہیں اور موت کے بعد بھی ان کے نقش پر ڈھونتے رہتے ہیں دیکھیں البرٹ آئنسٹائن کتنا ذہین تھا اس نے سائنسی اجادات میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے اس کی موت پر 1955 میں اس کا دماغ نکال کر محفوظ کر دیا گیا لیکن نام انسان نہیں تھا تو یہ راز افشاہ بھی 1978 تک نہیں کیا گیا پھر اس کے دماغ پر تحقیق کر کے یہ مائت پھیلائی گئی کہ اس نے اپنے دماغ کا صرف دس فیصد حصہ استعمال کیا تھا وہ بھی تو انسان تھا اس کے پرتوں نہیں لگے تھے یہ اگر مائت ہے تو بھی مجھے بہت پیسنیٹ کرتی ہے میں نے اپنے دماغ کو اپنے آپ کو اتنا ضرور پالش کرنا ہے کہ جب میں مرو تو عام لوگوں کی طرح چار بندے دفن کر کے نہ جائیں بلکہ مجھے یاد رکھا جائے حوالہ دیا جائے کہ ہاں پاکیزہ نام کی بھی کوئی لڑکی تھی میرا ایک سپیسی فائیڈ حوالہ ہو سپیسی فائیڈ حوالہ ہو کہ ہاں پاکیزہ جو جو سے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو تیزی سے بولتے بولتے اس کی ہتیلیوں پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے اس کی آواز کہیں بھی نہیں لڑکڑائی تھی اسے ہمیشہ سے الگ ڈگر پر چلنے کا شوق تھا مختلف کر دکھانے کا شوق تھا اور یہ شوق اس کے اندر جڑ پکڑ کر اس کی ساری شخصیت کو مصہور کن بنا رہا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ تسکین کو اس کا نکلتا قد دیکھ کر بڑی شدت سے احساس ہوا اگر ہوای قلعہ بنا لیے ہو تو چلو نیچے چل کر پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے پکوڑے کھانے کا تسکین فپو اسے بڑی خاموشی سے ٹریک پر لیائی ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ جو خواہش سماعتوں میں محفوظ ہو جاتی ہے اگر وہ ادھوری رہ جائے تو دل کے اندر ناسور بن جاتی ہے جسم کے ناسور کاٹ کر علاہدہ کیے جا سکتے ہیں لیکن دل کے ناسور رستے رہتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں پاکیزہ ہستی ہوئی ان کے ساتھ نیچے آگئی آسمان میں اس چھوٹی سی لڑکی کی بڑی بڑی باتوں کو ہوا کے دوش پہ کاتب تقدیر تک پہنچایا کوئی صفحہ تو ہے جس پر زندگی کا ہرانے والا لمحہ ہمارے حال پر ہماری خواہشوں پر مسکر آ رہا ہے سب جا رہے تھے اپنے خداوں کو پوجھنے سب جا رہے تھے اپنے خداوں کو پوجھنے تب میں تیرے خیال کی گہرائیوں میں تھا پاکیزہ ہنہ کا فون ہے خکو نے موبائل اس کی طرف بڑھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی پاکیزہ نوٹس بنانے میں بے انتہا مگن تھی ہنہ کا نام سنتے ہی ذہن میں جھماکہ ہوا اسکول میں اس کی کلاس فیلو کا نام ہنہ تھا لیکن اس سے اتنی دوستی تو نہ تھی کہ وہ یوں اتنے دن بات فون کرتی خیر پاکیزہ نے فون پکڑ کر کان سے لگایا ہیلو سپیکر میں غیر شناسہ سی آواز ابری اسلام علیکم ہنہ کیسی ہو پاکیزہ نے چہمار کے آئے ہوئے فاصلے کو باٹنے کی کوشش کی والیکم السلام میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو مجھے بھول ہی گئی اب جو آواز سپیکر سے ابری تھی وہ باریک ضرور تھی لیکن ہنہ کی نہیں تھی ہنہ کی آواز کو باریک ہونے کی وجہ سے اکثر اسکول میں مزاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا کون بات کر رہا ہے پاکیزہ نے ذرا سنجید کی سے پوچھا میں ہنہ بات کر رہی ہوں آگے سے اسرار کیا گیا محترمہ آپ جو بھی بات کر رہی ہیں ساف ساف بتائیں مجھے ہنہ کی آواز کا اچھے سے اندازہ ہے آپ ہنہ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ خود بتائیں ورنہ میں فون رکھ دوں گی پاکیزہ نے خاصے اکھڑے لہجے میں دوسری طرف موجود ڈھیٹ وجود کی کلاس بھی نہیں نہیں فون نہ رکھنا میں ہوں میں بات کر رہا ہوں اب کسی لڑکے کی آواز سپیکر سے اگری پاکیزہ نے گڑھ بڑھا کر فون رکھ دیا موبائل فپو کے کمرے میں لوٹا نے آئی تو آواز سماتوں سے ذہن کے دریچوں پہ انکشاف کرنے نکل پڑی یہ تو آفتاب کے آواز تھی ابھی فون فپو کے ہاتھ نے پکڑایا ہی تھا کہ فون پھر سے بجھنے لگا پاکیزہ تمہاری دوست کا فون فر سے آ رہا ہے فپو نے فون واپس اس کی طرف بڑھا دیا نہیں فپو مجھے ہنا کی آواز نہیں لگ رہی پتہ نہیں کس کا فون ہے ہنا کی آواز نہیں لگ رہی لیکن آفتاب کی آواز لگ رہی ہے پتہ نہیں یہ اعتراف اپنے موہ سے کیوں نہیں کر سکی ہنا ہی ہوگی تم نے اتنے عرصے سے اس کی آواز نہیں سنینا اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا یہ لو تم بات تو کر لو میں ذرا گوشت کی دکان والے سے حساب کتاب کر رہا ہوں فپو اس کے ہاتھ میں زبزستی فون پکڑا کر باہر چلی گئی اتنی دیر میں فون بچ بچ کر خاموش ہو چکا تھا پاکیزہ نے سکھ کا ساس لیا ایک منٹ گزرنے کی دیر تھی فون کی روشنی پاکیزہ کی آنکھوں میں چبھی اور فون پھر تھر تھرانے لگا اب فون کی گھنٹی بھی سنائی دے رہی تھی پاکیزہ نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا ہیلو پاکیزہ نے بہت واضح آواز میں کہا ہیلو پاکیزہ میں آفتاب بول رہا ہوں شکر ہے تم نے فون اٹھایا تمہیں پتا ہے میں نے کتنی مشکل سے تمہارا نمبر لیا ہے آفتاب کے آواز میں وہی آج تھی جو اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں محسوس ہوا کرتی تھی کہاں سے لیا ہے میرا نمبر پاکیزہ نے اس سے آرام سے سوال کیا وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی اسے یاد آ گیا تھا کہ فون سے نکل کر وہ باہر نہیں آ سکتا اور نہ ہی اسے کھیج کر اپنی طرف نکال سکتا ہے تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کال کی تھی ایک دفعہ تمہارا نمبر فون کے بل پر تھا لیکن ہم لیکن پھر ہم نے گھر تبدیل کر دیا پچھلے تین ماہ سے بل ہی نہیں مل رہے تھے بل مل جاتا تو تمہارا نمبر بھی مل جاتا آج دن میں ہی ردی کے کاغذوں میں دیکھا تو بل نظر آ گئے میں نے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ڈھونڈا وہ ایک سانس میں ساری داستان پر سنانے لگا ہافتہ آپ کم از کم جھوٹ تو نہ بولو فون کے بل میں وہ نمبر آتے ہیں جن کو کال کی گوئی ہوتی ہے وہ نمبر نہیں آتے جن سے کال آئی ہوتی ہے پاکزہ کی آواز میں سمجھداری کی گونج تھی اوہو تم اب بھی مجھے جھوٹا سمجھتی ہو تم نے کبھی میرا اعتبار نہیں کیا لیکن ٹھیک ہے تم ہو ہی ایسی کہ تمہارے پیچھے بھاگا جائے بے شک سراب ہو سایا ہو لیکن تمہارا تاکک مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں زندہ ہوں ہافتہ آپ کے لہجے میں افسوس اور محبت نے پرانے سے انداز میں دستک دی نمبر کہاں سے لیا میرا پاکزہ کا سوال وہی کا وہی تھا اتنی بے اعتباری بھی اچھی نہیں پاکزہ تم مجھے جانتی ہو میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور تم ایسے ٹریٹ کر رہی ہو جیسے میں پولیس کو مطلوب دہشتگرد ہوں بی بی جب تم نے مجھے کال کی تھی میں نے اسی دن تمہیں رنگ بیک کی تھی اپنے پی ٹی سی ایل فون سے نمبر نکال کر تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میں کل سکول آؤں گا اس وقت فون تمہاری پھپو نے اٹھایا تھا پھر میری ڈر کے مارے آواز ہی نہیں نکلی میں نے فون رکھ دیا لیکن دیکھو کتنا فائدہ ہوا میرے پاس تمہارا نمبر محفوظ رہ گیا وہ بچوں کی طرح پرجوش ہونے لگا فون کیوں کیا ہے پاکیزہ کا اگلا سوال تیار ملا کیا ہو گیا ہے یار پاگل تو نہیں ہو تم آفتہ بچانک بول پڑا لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی زبان داتوں میں دے دی اس کے موز سے غلط لفظ نکل چکا تھا اب وہ جانتا تھا کہ پاکیزہ نے کیا کہنا ہے یہ کئی دفعہ سکول میں بھی ہو چکا تھا اب بھی وہی ہونا تھا پاکیزہ نے وحی کیا خبردار جو مجھے دوبارہ یار کہا تم خود ہوں گے اپنے یار کم از کم یہ لفظ تو استعمال نہ کرو میں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے تمہاری باتیں سن رہی ہوں دوبارہ فون نہ کرنا اللہ حافظ وہ فون رکھ چکی تھی اس لفظ یار سے اسے شروع سے چڑھ تھی خاص طور پر جب وہ یہ لفظ آج کی نسل کو بلا دریخ استعمال دیکھتی تو اپنے غصے کو قابو نہ رکھ پاتی فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ میسج کی گھنٹی بجی پیغام آفتاب کی طرف سے ہی تھا میں کل شام آڑ بجے فون کروں گا موبائل اپنے پاس رکھنا پاکیزہ نے ایک گہری سانس لی پیغام مٹایا اور اپنے گمرے میں چلی گئی تو اگر بے نقاب ہو جائے جستجو کامیاب ہو جائے شام کسی سہمی ہوئی چڑھیا کی طرح پھر پھڑاتی پھر پھڑاتی ہوئی رات کے گھوصلے کی پر سکون آگوش میں داخل ہونے لگی سرمی آسمان اپنے گہرے رنگ پر خود ہی ماتم کنا ہوا تو ستارے اس کو دلاسہ دینے ٹمٹمانے لگے پاکیزہ نے سرسری سی نظر کمرے کی خڑکی سے باہر ڈالی بے ارادہ نظرے گھڑی پہ جا پڑی آڑ بہونے میں بیس منٹ باقی تھے وہ اپنے کمرے سے اٹھے اور پھپو کے کمرے میں آگئی وہ کوئی دفتری کاغذات کھولے بیٹھی تھی پاکیزہ انگلیاں مروڑتی پاس آئی تسکین نے نظرے اٹھا کر اس کی بیچینی کو جا چا کچھ چاہیے پاکیزہ انہیں پوچھنا پڑا نہیں پاکیزہ نے جواب نفی میں دیا لیکن اپنے چہرے کی بیچینی نہ چھپا سکی پیسے چاہیے تو بتاؤ میرے پاس ہے میں دے دیتی ہوں پاکیزہ کو ہمیشہ پیسے مانگنے میں یوں ہی جھجک ہوتی تھی تسکین نے اس کی ہشکی چاہت دور کرنے کی کوشش ہی نہیں پھپو پیسے نہیں چاہیے پاکیزہ تسکین کو کہہ کر بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی تسکین کو اپنے اندازے کے غلط ہونے کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر اپنے کاغذات میں منہمک ہو گئی کوئی تین منٹ گزرے ہوں گے جب پاکیزہ دوبارہ گویا ہوئی پھپو اگر اب موبائل استعمال نہیں کر رہی تو میں لے جاؤ وہ ہی نہ کہہ رہی تھی اس نے فون کرنا ہے ہاں ہاں لے جاؤ تسکین نے بیٹھ کے ساتھ پڑے میز سے فون اٹھایا پاکیزہ کو دے دیا وہ ابھی تک دفتری کاغذات میں علجی نظر آئی پاکیزہ فون لے کر کمرے سے باہر جانے لگی تسکین نے اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھا کمرے میں آتے ہی موبائل مرتعش ہوا پہلی گھنٹی پہ ہی کال اٹھا لی گئی ہیلو پاکیزہ نے بہت آہستگی سے سلام کیا کہ کہیں رد عمل میں اونچی آواز موبائل سے باہر نہ گنچ پڑے اسلام علیکم کیسی ہو مشتاق آواز سنائی دی مالیکم السلام کیا مسئلہ ہے کیوں فون کیا ہے آہست آواز میں ناراضی چھن کرنے کی شکر ہے فون تمہارے پاس ہے ورنہ آج ہی مجھے گلے کی آخری کونے سے آواز نکالنی پڑتی دوسری طرف اس ناراضگی کا کوئی اثر نہ ہوا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ اب تانک کر پوچھا گیا مسئلہ میرے ساتھ نہیں مگر تمہارے ساتھ ضرور ہے تم ایسے کیوں ڈیل کر رہی ہو اجنبی تو نہیں ہوں میں مجھے جانتی تو ہو تم وہ شکوہ کھنا ہوا تو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے باتیں کرنے لگ جاؤں جانتی تو میں موچی درزی اور دودھ والے کو بھی ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان سب سے بھی باتیں کروں پاکیزہ نے استہزائی اندالد پوچھا میں سب کی نہیں صرف اپنی بات کر رہا ہوں فوری طور پہ بات کو رد کر دیا گیا آفتاب میرے لئے تم میں اور باقی سب میں کوئی فرق نہیں ہے تم یہ کب سمجھو گے آفتاب کی حساس آواز نے ایک بار پھر پاکیزہ کی ہمدردی سمیٹی اور پاکیزہ میرے لئے اس دنیا میں تم سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے یہ بات تمہیں کب سمجھائے گی اس کی آواز نے بیچارگی کی بیساکیاں تھام لی فضول باتیں مت کرو اسے ٹوکا گیا یہ فضول باتیں نہیں ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں تم تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لیا کرو اسرار اپنی جگہ مسرر ہے میں تم سے بات نہیں کر سکتی آفتاب انفیکٹ میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی اس نے اپنی ارادوں کو واضح کیا اچھا بات نہ کرو صرف فون اٹھا ریا کرو آفتاب نے عجیب سی فرمائش کی بات نہیں کروں گی تو فون کس لئے اٹھاؤ آفتاب کے پاگلپن پہ وہ اتنے دن بعد پھر متحیر ہوئی تم کچھ نہ کرنا میں تمہاری موجودگی محسوس کرلوں گا بہت جذب سے کہا گیا تمہارا دماغ خراب ہے بے رخی سے تفسرہ کیا گیا ہاں میں پورا ہی خراب ہوں تم بس فون اٹھا لینا اور ریسیو کر کے فون اپنے پاس رکھ دینا اس نے بے ساختہ التجا کی میں نہیں اٹھاؤں گی فون دو ٹوک لفظوں میں انکار کیا گیا میں کل پھر آڑ بجے فون کروں گا اس نے جیسے انکار کو انسنا کر دیا تم گلتی کرو گی اس نے تم بھی کی میں ساری عمر ایسی گلتیاں کرنے کو تیار ہوں جو مجھے تم سے رابطے میں رکھے وہ مدھوشی سے اگلے مقام پہ کھڑا نظر آیا میں واقع فون نہیں اٹھاؤں گی میں پھپو کو بتا دوں گی اس نے دھمکی دی یہ تو مجھے بھی پتا ہے تم نہیں بتاؤگی وہ ہولا سا ہزا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو انا کی بت پہ وار ہوا نہیں نہیں اوہو پاکیزہ تیس سیکنڈ رہتے ہیں کال اینڈ ہونے میں اپنا بہت سا خیال رکھنا کھانا وقت پر کھانا اور جلدی سو جانا اللہ حافظ اس نے بیتابی سے ہدایت دی اس سے پہلے پاکیزہ جواباً اللہ حافظ کہتی فون بند ہو چکا تھا شاید یہ اندھیرے ہی مجھے راہ دکھائے شاید یہ اندھیرے ہی مجھے راہ دکھائے اب چاند ستاروں سے میرا ذکر نہ کرنا ہش تسکین آفیس سے جلدی واپس آگئی تھی موڈ بھی نارمل دنوں کی نظبت بہتر تھا پاکیزہ نے فپو کی بے شکن پیشانی کو دیکھا اور کچن میں ان کے لئے چائے بنانے چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر ان کے کمرے میں آئی شکریہ شکریہ یہ چائے نہ ہو تو دن آدھے راستے میں اٹک سجاتا ہے گزرتا ہی نہیں پاکیزہ نے فپو کو دیکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا جو نشا کرتا ہے وہی جانتا ہے ہوش والوں کو کیا خبر چائے کے کپ کو اپنے سر سے اونچا کرتے مسکرا کر کہا گیا آج موڈ بہتر نہیں بہترین ہے پاکیزہ کو اندازہ ہوا فپو مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اس نے آخر ہمت ہی کر لی ہاں جی کہو کیا بتانا ہے وہ چائے کی چسکیں لیتی اسی اتمنان سے بولی جو نجانے کیسے اس کی بے شکن پیشانی پر سر دیئے اڑے بیٹھا تھا مجھے ہنا کا فون نہیں آتا آفتاب فون کرتا ہے اور وہ دو دن سے کر رہا ہے بتاتے ہوئے پاکیزہ کے چہرے پر ناغواری در آئی آفتاب نور تمہارا کلاس فیلو انہوں نے پوچھتے ہوئے تائید چاہی پاکیزہ کے سبب ہی کلاس فیلوز کو وہ نام کی حد تک جانتی تھی آفتاب کے بارے میں بھی اتنا معلوم تھا کہ وہ پاکیزہ کا بہت پیچھا کرتا ہے اور پاکیزہ اتنا ہی اس سے چڑھتی ہے جی وہی پاکیزہ نے جیسے اعترافیں گناہ کیا اس میں بتانے والی کونسی بات ہے ان کے اتمنان میں رتی برابر بھی فرق نہ تھا پاکیزہ کو اس جواب سے حیرت ہی وہ آنکھیں کھول کر پپو کو دیکھنے لگی پڑھائی میں کیسا ہے انہوں نے یوں پوچھا جیسے اس کا رشتہ آیا ہو ٹھیک ہے بہت اچھے نمبر نہیں لیتا مگر پاس ہو جاتا ہے اس نے صفحہ چٹ جواب دیا جس میں اس کی بیزاری نمائی تھی خاندانی پسے منظر کیا ہے اس کا ٹاک شو میں بیٹھے تجزیہ نگار کی طرح پرسوج انداز میں اگلا سوال داگا گیا امیر کبیر گھرانے سے لگتا ہے تین بھائی اور ایک بہن ہے سب سے چھوٹا ہے تھوڑا بگڑا سا لگتا ہے پاکیزہ نے اپنی زیر قرائے دی تم سے کیا چاہتا ہے تیر کی طرح ایک اور سوال ہوا سچ بتاؤ تو بکواس کرتا ہے شادی کرنی ہے جبکہ یہ عمر ایسا سوچنے کی بھی نہیں ہے جیسی باتیں وہ کرتا ہے جواب سچا دیا گیا میری مانو تو اس سے رابطے میں رہو تسکین نے چاہے کی جس کی لیتے ہوئے ایسا مشورہ دیا جس کی امید بھی پاکیزہ کو نہیں تھی کیا پاکیزہ اپنی حیرانی شپانا سکی ہاں فضول کوئی بات نہ کرو مگر کوئی درز نہ ہونے سے بہتر کسی روز کسی روزن کا کھلا ہونا ہے ہزاروں لوگوں سے رابطہ تو انسان رکھتا ہی ہے ہو سکتا ہے کل کو یہی رابطہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو جائے ویسے بھی آنے والی زندگی میں تمہیں بہت سے لوگ ملنے ہیں تم ان پر یقین کرو گی اور وہ جانے تمہارا بھرم قائم بھی رکھ سکیں گے کیا نہیں جبکہ بچپن کے دوست کبھی دھوکہ نہیں دیتے اسکول کے ساتھی کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتے کیا پتہ واقعی سچا ہو کل کو جب تم تنہا رہ جاؤ تو تنہائی تمہیں نچوڑ کر تمہارا سارا خون چوس لے گی پھر بھر بھری ہڈیوں کو چٹکھاتی اپنا سر اپنے ہی آپ سے مارتی پھرو گی آج کی دنیا بہت رنگین ہے ساتھ پردوں میں بیٹھا نہیں جاتا تھوڑی سی ہوا زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے میں نہیں چاہتی تم دوسری تسکین بنو فون سے نکل کر وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے نہ تم اس کے پاس جا سکتی ہو اپنی حدود کو قائم رکھ کر رابطے میں رہو سلام دعا سے کچھ نہیں جاتا وہ پاکیزہ کو اس زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر بیٹھی جس زاویے سے انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا دل میں اٹھے ہزار سوالوں کو دل میں لیے وہ ہی واپس اپنے کمرے میں آ گئی شاید دل کو جو بہانہ چاہیے تھا وہ مل گیا تھا اب اور کوئی حرف تسلی کو نہیں چاہیے تھا یہ حادثہ ہوا کہ ذہانت اتا ہوئی یہ سانہا الگ کہ محبت نہیں ملی اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشمیں سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ